سرورِ کونوں مکان کی رہ دکھلا گئے کاضی مظہر درسِ توحید سکھلا گئے کاضی مظہر پرچمِ اسلام کو عبرِ درخشان کی روپ میں بُتْکَدوں کی چار دیواری پہ لہرا گئے کاضی مظہر بیان فرما رہے تھے خطیبِ اسلام مکررِ زی شاہد حضرت مولانا اللہ مہ یوسف شیخ فوری صاحب دامت برکات اللہ علیہ اسی دوران سٹیج کی زینت بنے ہماری جماعت تحریک حتام احل سنت والجماعت کے مرکزی مبلغ مکررِ زی شاہد مکررِ دل پذیر مکررِ شیری بیان حضرت مولانا علی اکبر نقشبندی صاحب میں تحریک حتام احل سنت والجماعت بھی دوال اور اسی طرح ملک توفیل صاحب ملک تاہر معمود صاحب پھائی فاروق صاحب کی طرف سے اور دیگر جتنے ہمارے معذر مہمان آنے گرامی گجر خان سے احباب تشریف لائے سرکال مائر چکملون اور اسی طرح یہاں پر مجھے چکوال اور دوروں نسدیق سے پادشاہان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معذر مہمان آنے گرامی جتنے مہمان ملک کے طول و آر سے جادلی کے کچھ حباب تشریف فرما ہے اسی طرح چکری سے حباب تشریف لائے تمام حباب کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش حاملت کہا جاتا ہے ذرا ایک دفعہ بیداری کا ثبوت دیٹھئے نعرے تکبیر شان محمد مصطفی عظمت محمد مصطفی شان صحابہ عظمت احل بیت ہمارا حسین پیارا حسین ذرا دونوں ہاتھ لرا کے ہمارا حسین پیارا حسین مذہب حق تحریخ حدام خلافت راشدہ خلافت راشدہ بی آپ آباب کے سامنے مقرر ازی شان خطیب دل پذیر مقرر شیری بیان حضرت مولانا علی اکبر نقش بندی صاحب دامند برکات ملالیہ کا خطاب شروع ہوا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ العزیز خطاب کے بعد نمازِ اثر ادا کی جائے گی اور رات کو انشاءاللہ اللہ العزیز ہماری اس عزیم و شان کانفرنس کے اندر تشریف لانے والے مغزل بہمانان گرامی مقرر ازی شاہ خطیب یورپ ایشیا حضرت مولانا شپیر آمد عثمانی صاحب دامند برکات ملالیہ اور اسی طرح صناخانِ مصطفیٰ مدعی اصحابِ رسول جناب شعب عباس کچی صاحب صناخانِ مصطفیٰ مدعی اصحابِ رسول جناب زفر شہزار گجر برادران صناخانِ مصطفیٰ مدعی اصحابِ رسول جنابِ کمر برادران انشاءاللہ اللہ العزیز رات کی نشست میں آپ حباب کے سامنے تشریف لائیں گے اور محبِ کلام محمد ماشاءاللہ درود پاپا اللہ مصطفیٰ علیہ سجدنا و مولانا نحمد مصطفیٰ سجدنا و مولانا محمد مبارک و سنن صلی علیہ الحمدللہ الحمدللہ و کفا و السلاة و السلام على سید الرسول و خاتم الانبیاء وحده لا شریف له وحده لا شریف لگا و نشهد أن سیدنا و سندنا و نبینا و شفینا معصومنا مقسومنا منظومنا و قسمتنا و حسبتنا شرافتنا نزاقتنا محمد محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلاب المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشتاء على القفار رحماء بينهم طراهم رکعا سجدا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما أنا علیہ وآلہ صحابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہو نسلون على النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم سلی علیہ اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلینا سلی علیہ وکی والوال یوسف مصر دے بیچے میں خطبہ نہیں سنا ہے چونکہ ٹائم تھوڑا سندانی صاحب سنا گئے میں آکے چلوں میں کو گل ہورجہ سنا وہاں ٹائم بالکل شارٹ کیا ہے تھوڑا جائے ٹائم میں تساں حضرات جران تکے بیٹھے ہو میں بھی دوارڈا میں مان میں بھی دوارڈا ہے تھوڑا جائے ساتھ دیو انشاءاللہ وکی والوال یوسف مصر دے بیچے او دی آنچ فرق نہیں آسکتا سگدہ ہو میں عاشق پاک بلال ایمان چ فرق نہیں آسکتا ایمان چ فرق نہیں آسکتا ہو میں عاشق پاک بلال ایمان چ فرق نہیں آسکتا جے کاری آئے ہائے جے کاری پیر حسین ہو میں جے کاری پیر حسین ہو میں قرآن چ فرق نہیں آسکتا جے دیشان رسول بیان کرے او دیشان اچھ فرق نہیں آسکتا خیال کرو میں پھر پہ پڑھنا اگر ہکت بات ہی سمجھنا ہوئے ایسے بات نو سمجھ لو آوردہ مقصد انشاءاللہ حل ہو جائے آئے 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 وکے وال 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 وکے وال وال یوسف مصر دے وچھے او دیان چ فرق نہیں آسکتا ہو میں عاشق پاک بلال وانگوں ایمان چ فرق نہیں آسکتا جے کاری پیر حسین ہوئے قرآن چ فرق نہیں آسکتا جے دیشان رسول بیان کرے او دیشان چ فرق نہیں آسکتا خلافتِ راشدہ نئی مزار ہے خلافتِ راشدہ نئی مزار ہے اچھا کر کے جناب سینے دا زور اللہ کے اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے تونتے میں ان آواز سے بولنا ہے جن آواز سے جنادی ہوتے خدا بھی راضی ہے اکھو سوڑا مصطفیہ بھی راضی ہے خلافتِ راشدہ بلند آوازنا جڑے کھڑے ہو بیٹھے ہو اندر ہو بائر ہو میرے نارے تجواب دینا ہے خلافتِ راشدہ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ میں عرض پیہ کرنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شام دے اندر ہے توجہ میری جانے پر ادھر ادھر نہیں دیکھنا بھائیو میں بڑا بڑا سفر کر کے تیری خدمت دیوے جہازے روئے ہو چاندین ستھ تے جانا چاندین ستھ تے جانا چاندین ستھ تے جانا اگل آنچو چلوڑا اور گلے اے سورجیں چڑھدا چڑھدا صدا رہینا اُتھو موڑ لے آوڑا اور گلے انسان تے کلمہ پڑھ لے دے پترانوں پڑھاؤنا اور گلے اگلی گل جے تو نہ بولے جے دے موڑے نبوت سواری کرے بولو خدا دنانے بولو جے دے موڑے نبوت سواری کرے جے دے موڑے نبوت سواری کرے اوکو سدیک یارے نبی آخ دل 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 آدیو ناں جے دے موڑے نبوت سواری کرے جہند موڈ جہتی زوئی جہند موڈ نبوت سواری کرے اکو ستیق یار نبی آنکھ دل حکم جہندے تے کم دی زمین تھم ونگے اکو فاروق آزم جری آنکھ دل حکم جہندے تے کم دی زمین تھم ونگے اکو فاروق آزم جری آنکھ دل جہندہ آجوی اکھاؤں پہ مدینے دے وچے او جہندہ آجوی اکھاؤں پہ مدینے دے وچے اکو اہل محبت غنی آنکھ دل تے جہتی جرتی خیبر گوائیاتے میں اکو سنیا تھا مولا علیہ مولا علیہ مولا علیہ بغال دی سمجھ آئیے سچی سچی دوستہ میں جو اتنا سفر گیتا چاہنا کہ میں ہیک دفعہ پھر پڑھا تھا پٹھا 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 تھا کہ سارے انہوں سمجھ آئے پڑھ لما اجازتیں ہتھ کھڑے کرو جنہیں کہنے پھر چماؤں یار دی شام شناو اللہ سلامت رکھے باقرامت رکھے جہند موٹھے نبوت سواری کرے اکو سکھیں کیارے نبی آکھ دل حکم جہ دے تے کم دی زمین تھم ونے اکو فارو کے آزم ونی آکھ دل جہندہ اجوی اکاؤنٹ مدینے دے ویچے اللہ سب نو مدینہ میں کھائے جہندہ اجوی اکاؤنٹ مدینے دے ویچے اکو اہل محبت غنی آکھ دل جہندی جررتی خیبر گوائیاں دے وی اکو سنیا دا مولا علی آکھ دل پکھا پرکر جہندی جررتی خیبر گوائیاں دے وی اکو سنیا دا مولا علی آکھ دل موسلمان بھائیو وقت بڑا دھوڑا ہے جیدہ دوں تے میں کلمہ پڑیا خدا دی خرصہ میں سارے میں بھی یا تو شان والا ہے نہیں مزا رہا انگچہ سناوے پھر نقش بندی تے نوہور ٹچ دینا چاندہ جہتی بھائی توجہو تے بڑی پیاری کل سناواں گا انشاءاللہ اگلے سال تک تو یاد رکھے گا اللہ فرما رہے رو دنیا والے ہو میں اللہ نے اس عثمت نو جڑے جیل دیتی ہیں آلہ دیتی ہیں نبی دیتا تعالی دیتا کتاب دیتی تعالی نبی دے یار دیتے تعالی نبی دا دھرا نامی آلہ آکھ دا یرا نامی آلہ مسلمان بھائیو جڑا کلمہ دیتا کلمہ میں آلہ اللہ جڑی جنت خدا دے قسمیں سارے نبیاں دی امت نال ہوئے امت محمد دی امت ملن والے جنت میں آلہ ہوئے یہ سمجھنا ہوئے توجہو میری جالب لے اللہ فرما رہے لقد من اللہ اللہ علی مومنی اللہ اس باع صفیم رسولہ اور دنیا والے ہو کہ ڈا سونا تے نو میں نصیب دے چھڑے آلہ روجہ اللہ جدا خیر دے کہ ڈا سونا تے نو میں نصیب دے چھڑے آلہ اپنے نصیب دے مقدرہ جو تے جڑا خوش بیٹھا یوں بولے گا اللہ نے تے نو میں نو مادی کو تے اندر کلمہ نصیب فرمایا ہے اللہ نے تے نو میں نو انسام تے مسلمان تے سونے نبی دا غلام بنایا ہے تاوہ سے میں پڑھتا پیاں کو بولے نہ بولے ہوتی مرضی تھی بات میں اپنا فرض پورا نے بھاوانگا ہے اللہ فرما رہے نو میرا پندہ کہ ڈا سونا تے نو میں نصیب دے چھڑے آلہ زندگی تباب ترتیب دے چھڑے آلہ کچھی شانوالاِ عدیب دیں چھڑے آر سمزید لی خطیب دے چھڑے یار یارو اتھے دیندہ کوئی کسے نومی کجھ نہیں راب ہو کے تینوں میں حبیب دے چھڑے یار صحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب دا آنا قبول فرمائے میرے بھائیو دنیا دتیجنا نال پیار کروگے مرمتے بعد اللہ انہ دے نال ملا لے دنیا دے ویسنوں صدیق نال پیار سونے اوڑر نال پیار سونے عثمان نال پیار مولا علی نال پیار سیدنا امیر معاویہ دنیا دے نال پیار جڑ نہ بولے گا منو شک پوے گا سنوں اللہ والے دنال پیار اے پیار پومن والا اے دموچب کون ہے ابتدار کھن والا کون ہے تیرے میرے وال سے میں آکھا گا آتے پھر تو بولے گا میرا مرشد میرا رہبر نئی جاس آئی میرا خالے بھلے بیٹھے ہو ترنوں میں چاک دوسرے ساری گل بھل گئے ہو میرا مرشد میرا رہبر گلند واز نال تیرا مرشد تیرا رہبر خاضی مظہر خاضی مظہر پیارے بھائیو اللہ نے جو بھی دیتا ہے آلا دیتا ہے آؤ اگے چلیے تو تے میں ستی کے اکبر دا کیوں نام لینے وجہے وے ستی کے اکبر میں سب کچھ آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اکشارت قربان کی تے غور کر حضور مکہ نے ستی تو مکہ دے اندر حضور غار چن ستی ایک غار دے اندر حضور مدینے گہنے ستی کے اکبر مدینے وینا لے یہ جن سمجھنا ہوئے ستی کے اکبر سفر دا ویس آتی ہے حضر دا ویس آتی ہے غار دا ویس آتی ہے آج مزار دا ویس آتی ہے میں ستی کے اکبر ویس آتی ہے مسلمان بھائیو بچیاں دیمنا بڑا اوکھا گھا میں سوا ستی سے تیری عظمت قربان جاوا دھییاں بڑیاں پیاریاں ہوں یعنی میں بھی بیٹی والا میں نگل یاد آگئی میں نگل یاد آگئی ہے میاں محمد بخشمر عمرہ مطلعہ لے فرمادنے کہ دھییاں لئی اوپر دیس ویبابل پھترہ لئی جاگی را سب کچھ سڑنا پھتے کچھ نہ کہنا دھییاں دھییاں تخدیر اے بیٹی جڑی دیتی ہے سدی کے اکبر میں چھوٹی جائی بیٹی ہے نو سال دیوں مرے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ وجلا کے رکھ دیتی ہے سونے آمال بھی تیرا گھر بھی تیرا گزار بھی تیرا میرے بیٹے بھی تیرے نے میری عائشہ بھی تیری ہے ہو ذرا قرآن habé پڑدہ پیامائن توجہو فرماؤں میری بھی قرآن دے نماز دے نماز دا ضکری روزی دا ضکر دا قرآن دے جہاد دا ضکر دا دہ حاں پایوں حج دا ضکر دا قرآن دے مشرک دا ضکر دا بغریب دا ضکر دا شمال دا ضکر دا قرآن دے جنوب دا ضکر دا قرآن دے قرآن دا ذکر دا قرآن دا اندر جنت دا ذکر دا قرآن دا اندر میرے خیل دھاکے ہو یاد میں آگے جو میں صدیق آلائے صدیق اکبر دی بیٹی امائشہ صدیق آلائے لیکن میں تنو قرآن دے نالت سنا چانا مسلمان بھائیو جنت دا ذکر قرآن دا اندر تے جنت دیا نینا دا ذکر قرآن دے اندر ہر چیز دا ذکر توجہو گہدی بھائی ہر چیز دا ذکر اس قرآن دے اندر تے اے قرآن میرے پاک محمد پاک سینے دے اندر تے میرا محمد امائشہ صدیقہ دے حجر مدینے دے اندر تواڑے وے جھو کےڑے وے جڑا مدینے جاوے ماشاءاللہ جڑا ہاتھ اٹھاوے اچھا صبحان اللہ سناوے اسے سال اللہ مدینے لے جاوے تے میں پھر بات عرض کر رہا تے تو خموش رہوے تے پھر منہ دکھ لگے گا جو میں تو پسینے وے شراب ہو رہے وے کھلے میں تو ہم پکھا دموں در کرا دیتا ہے میں آکھا میں تنوں امام داری دنال تبدیق کرنگا تیری خدمت اندر بات عرض کرنگا فیصلہ تیرے تے مک جاوے گا پھلنا لیتے موسم میں بہار ہونا چاہیدہ ہاتھ اٹھاک سبحان اللہ پھلنا لیتے موسم میں بہار ہونا چاہیدہ پھلنا لیتے موسم میں بہار ہونا چاہیدہ سام دوی یو تقرار ہونا چاہیدہ مدنی حضور نال پیار ہونا چاہیدہ سمفر مدینہ بار بار ہونا چاہیدہ اگلی گلتے پھلنا لیتے موسم میں بہار ہونا چاہیدہ بندہ او دے یار دوی یار ہونا چاہیدہ بندہ او دے یار دوی یار ہونا چاہیدہ یاری لیتے سونا یار غار ہونا چاہیدہ آج بھی تے عدل جرار ہونا چاہیدہ آج بھی تے عدل جرار ہونا چاہیدہ عثمان جیہ کردار ہونا چاہیدہ مرحب اڑان نئی قرار ہونا چاہیدہ مرحب اڑان نئی قرار ہونا چاہیدہ آج بھی حسینی اقرار ہونا چاہیدہ آج بھی حسینی اقرار ہونا چاہیدہ شہزاد بھرگال مچ سواد بڑے ہی انوکھے نے ایک واری سونے دا دیدار ہونا چاہیدہ دیدار ہونا چاہیدہ رہ بھرگال مچ سواد آج بھی تے عش Judge پہلا نمبر صدیقت و بردار پہلا نمبر صدیقت و بردار پھر تائید اور تصدیف کرنی ہے جناب میں اے نہیں کہتا کہ تُسا سارا بیان کرو تُسا ہاتھ اٹھاؤ زبان نال صبحان اللہ سنڈاللہ 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 سارا صبح تُو لے کے شام تک ہون جناب اثر ہون والی تُسا ہاتھ ہی اٹھائے زبان نمی ہلایا تھپکے بیٹھیوں بولو پھر میں دعا دوں گا اللہ جڑا سبحان اللہ سنائے موت ملے سبحان اللہ جاری فرما دے پہلا نمبر صدیقت و بردار پہلا نمبر صدیقت و بردار جو امام علی ہے تردار بیت کر کے علی نے وکا چھوڑے بیت کر کے علی نے وکا چھوڑے اے میرا پیر علی فرما رہے ہیں توجہ خدا دکھر سمیتنو محبت پیاد زنا بھائی کامران میں انو پیار سنا وڑا چانا میں سنے علی دا نام لیا تو انو پتہ میرے نام دے اندر بھی علی اللہ بیٹا دیتا میں نام رکیا ہی در لی 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 لے اس پیار رسول نہ لگی کر نائے جیڑا ولی نوں سمجھیا کجھ نائے زور پنجیدہ او کے جانے حاکمیں جیڑا تلینوں سمجھیا کچھ نہیں اس پیار علیہ نے لکھنی کرنا ہے جیڑا علیہ نے سمجھیا کچھ نہیں تو میں سبحان اللہ علیہ کیا بولو یار اس پیار علی 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 ضرورت تے ویلے سوالی بولے دل دلال چہ ہمیشہ دلالی بولے دل حرامی تے ہر ویلے شرمت چھوپن ذکر علی ویچہ حلالی بولے دل ذکر دوبارہ دوبارہ پھر ہزار پھر لکے جاؤ اللہ بابی رچھا سائی بے او گل سڑھے نے اللہ کسی جگہ دیکھو گوئیہ بیٹھا جو نے سور لائی بابا بیٹھا بابا آقا سبحان اللہ اللہ لیکن گل سچی ہے بھائی ضرورت تے ویلے باپا راضی ہو جائے زمین دیتے باپا راضی ہو جائے عرش بری سے کائنات درب راضی ہو جائے کیونکہ ندر سفید والے اللہ نو بڑا آیا آئے پھر تینوں تے میں نوی چاہی دا کبا پیدا آیا آئے آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ ضرورت تے ویلے سوالی بولے دی ضرورت تے ویلے سوالی بولے دی دلال چھ ہمیشہ دلالی بولے دی حرامی تے ہر ویلے شرم تو چپے ذکر علیو چھلالی بولے دی ذکر علیو چھلالی بولے دی تاوہ سے میں پڑیا تو سمجھے نہیں پہلا نمبر صدیقت بردہ جو امام علی ہے دردہ بیت کر کے علی نے وکا چھوڑے چیف فرمایا میرے پیر علی نے میرے مرشد علی نے میرے رہبر علی نے ہاں 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 جڑا لکھے پرام دی تفسیر بڑا بازویر او جیدی چلیس شمشیر تے جڑا سونے علی نو نامنے پکا خنزیر نہیں چاہ سائے ہاں ہاں جڑا میرے پیر علی نو نامنے او کملہ علی دی بڑی شاہ نے سونے علی دا بڑا دا بھام ہے یا لیکن آنگل تے سوننا جیدی میں سنا ہونا چاہنا پہلا نمبر سدھی کے تو بردہ جو امام علی ہے دردہ بیت کر کے علی نے وکا چھوڑے اے ہی فرمایا میرے پیر علی نے ابو بکر ہے میرا بھائی نہیں نہیں ابو بکر ہے میرا ابو بکر ہے میرا سیدنا صدیق کے کمر بیٹے نے سونے علی پاک سامنے بیٹے میرے پیر صدیق نے میں کیا تے مسکر آئے نے توجہ ہے یا جائی گل پکا کے جاؤ سینے دو تیلنے کے لے کے جاؤ سونے دو پانی نال کر لکھ جاؤ پھر بھی قطر کم میں خدا تھی خدا سب کھا کے کہنا میرے بھائیو میرے آقا پھر نے لکھے آئے سونا سیدی دو مسکر آرہے نے مولا علی پجدنے ابو بکر کیوں مسکر آرہے ہو فرمایا میں نبی پاک کلوں سنے میں جڑا حدینوں مسکر آئے علی نو بینوں کے جڑا مسکر آئے اللہ وہ دیتے جنت واجب کرنے گا اللہ میں سنے آہا یہ سونا دی تو ٹک کا تقسیم کرے گا میرے پیر علی المرتضی نے فرمایا ایک گل توں سنے آئی ہے ایک گل میں میاں کا کلوں سنے آئی ہے ایک گل میں میاں کا کلوں سنے آئی ہے میرے آگ کریم نے فرمایا علی ٹک کا توں تقسیم کرے گا لیکن ٹک کا ٹونوں دے نہیں ہے جیتے دل دے اندر ستی کل پہ آیا ہوئے ابو بکر ہے میرا بھائی صاحب دا ذکر نہیں کرنے آسی صاحب دا ذکر کرنے آ میرے دوپے سے بزرگ بیان فرما رہے ہیں بڑا جنب آلے درجے والا بیان انہیں ایک منس سال دیتی ہیں ایک منس سال منی دیندہ پہ میں میاں اپنا جیتی بھائی حصہ بیندہ پہ توجہ میری جانے پہ کچھ میرے والے بے ایک دوسرے دبوں میں دبوں میں زیارت کرنے چیرہ بھی بڑا سواب آؤ مسلمان بھائیو میں ملک دے چپے چپے جا کے پگل کرنا سونا علی دنیا دے اتے آوے میرا نبی اٹھاوے علی آنکھ کھولے کہ سامنے چیرہ مصطفیٰ نظر آئے علی دنیا دے اتے آیا میرے آنکھ نے اٹھایا پھر کی بڑھ گئے نے فرمایا دنیا والے ہو میرا علی ولیہ دا سردار اللہ دونوں میں جب پہ سردار دی دے میں جاں بولو یار آؤ میرے مسلمان بھائیو گل پکاک جاؤ سبق لے کے جاؤ آقا قریب نے اٹھایا ولیہ دے سردار بن گئے اممہ فاطمہ دنیا دے اتے آئیے بابا توجہ کرنیے اممہ فاطمہ نبی دی بیٹیے شان والیے فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ سائمہ راکیہ سابرہ شاکرہ عالمہ فاضلہ حافظہ خاریہ میری امہ تیری امہ حسین جیڑا ہونی نہ بولنے شالک قدی نہ بولنے نہیں سمجھ جائے پھر میں ایک کہہ سکتا کہ جیڑا صحابہ رسول نظکر سنکے آلے رسول نظکر سنکے نہ بولنے نہ بولنے امہ فاطمہ دنیا جتے آئیے آقا نے اٹھایا فرمایا او دنیا والے اے میری بیٹی جنتی عورتہ دی سردار سوڑا علی ولیان سردار امہ فاطمہ جنتی عورتہ دی سردار حسنین کریم دنیا جتے آئے آقا کریم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنت فرمایا دنیا والے حسنین کریم اجے چھوٹی عمر بچپن جے محضوں کے جاکان جھوٹ نہیں پھر بھی سچے اجے نماز فرض نہیں بابا روزہ فرض نہیں ہویا بچپن چھوٹی عمر بابا حسن اممہ فاطمہ جنتی عورتہ دی سردار کیونکہ آقا چاہیے حسن کریم جنتی عورتہ دے سردار جنتی بردہ دے سردار جنتی جوانہ دے سردار کیونکہ میرے آقا چاہیے جن نماز بڑھ گیا وڑوالا سن گار چاہیے امت غم خار چاہیے میرے رابطہ یار چاہیے ہو تے پڑھ گئے کوئی جنتی سردار بڑھ کوئی ولی یا سردار بڑھ دید وال والی میرا سوال تُسا سوچ نائے بلکہ ہنے جواب دینا اے جن نو میرے آکھ چاہیے ہو تے بڑھ گئے سردار تے جن نو جس نے میرے آکھ نو اپنے کندھیا تے چاہیے او بڑھ گئے صحابہ دا سردار ڈا 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 ازلتو لے کے ابد دیں تک خدا دے بدے آدھی لائنہ ہک ہک والے بولو یار ازلتو لے کے ابد دیں تک خدا دے بدے آدھی لائنہ ہک اصول کانون ہک رنگ راحت چین ہک چوا یار اس میں گرامی اندر جہ غور کر روتا این اولو این این خدا دی ساری خدای اندر یزید ڈھیرن حسین حسین کیوں اسا سدی سدی کیوں سدی اکبر غلام 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 تی پھر نام عبداللہ تجدہ حضور نے خدا دی قسم سدی کی اکبر تیری عزمت قربان جوان تیری شان قربان جوان اللہ نے او مقام نصیب فرمایا نبیہ دی تاجدار فرمایا او دنیا والے کھل قیامت والے دن اللہ دی عدالت تک گی سب پہلے میرے آقا پیش کرنگے تو سونے صدیق نو کیونکہ بڑی غلامی کیتی ہر طرح دی غلامی کیتی ہر وقت صدیق نال نال لے کیوں اسا سونے عمر دی شان بیان کرنیا آیا عمر اسلام تے نال لگا تکویر میرے غیال تھک گئے انہیں دعا کرنی تکویر شرم خروق عزم خروق 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 عزم بابا اچھنا چکوال والے بابیں رجل بوڑ اللہ دی قسم قرآن پاک سامنے ممبر رسول تے بیٹھا سچی بات جھوٹ نہیں کچھ صرف خوش آمد نہیں لیکن جوان جذبہ میں اجہ سمجھ مجھ نہیں ہے ضرور سہی دی اب اے جن باپے بول 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 کے باپے اور انمی نیڑے لگے اللہ اینہ جوانہ دی جوانی سلامت باقرامت رکھے باپِ ہاپے کیوں اینہ حضرت قاضی مذر حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اچھا منو گل آرہی یاد میں بیکیا نا اتنین آلک ہویا کہ حضرت شیخ قاضی مذر حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرخدر کہ آپ نے نام دن در بھی حسین موجود اللہ نے انہوں بیٹا دیتا انہاں پھر نام رکھیا حضرت شیخ قاضی ظہور الحسن حسینی بولو یار انہاں دے نام جندر بھی حسین بولو موجود دے پھر اللہ نے حضرت شیخ قاضی صاحب انہوں بیٹا دیتا انہاں دے نام جندر بھی حسین موجود دے اصل اصل سچے تے پکے تے اصلی تے دسلی حسین جندر باپی حسین جندر بیٹا بھی جندر بوتا بھی بولو یار اصل کیوں میرے بھائیوں میں ارض کیتی آئی یہ تک زمنہ بابا بولیا تے بات آگئی وہ کیوں فاروق عاظم دے سنام لینے وجہ ہے وے ساری زندگی فاروق عاظم نے اللہ دی قسم نبی باغ دی غلامی سوڑے نبی دی غلامی کیتی ہے میں گل سنا رہا ہوں جہ دی بھائی آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا تو کیسا مندرہ جدہ سنا عمر آیا ہا تے نبی پاک نے مانگیا ہا ہاں ہاں تے کیڑا خوش نصیب بابیو سارے صحابہ آپ پہ آئے 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 سارے صحابہ آئے 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 اللہ باگ چمہ یارانی غلامی نصیب فرمائے بلکہ نبید سہاری یارانی غلامی نصیب فرمائے اچھا میں بات پیارت کرتا ہوں میرے بات جماعت تا ٹیم کیے ہوئے اللہ اللہ بابا جوشے چاہے اللہ خوش رکھے بابا دا لگے رو کوئی بابا بیمار ہویا نا تو ڈاکٹر کل گیا کہن دا یار میں نے ہونے پہلے دی طرح نظر نہیں آندا ڈاکٹر کل آدھا بابا جی بڑھا پہے کیے انہیں آکھا ہتھا پیرا دے میں سے در دون دینے چلیا نہیں جاندہ ساری بیماری ہیں دا سیاں ڈاکٹر کہن دا بابا جی بڑھا پہے بابی نو آیا غصہ ڈاکٹر کہا کہ بابا جی بڑھا پہے بابا جوشے چاہ گیا اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ انہیں دے جذبات دا احساسے اتھے ہونے بابا نارا مار لیا انہیں جوان نے ماریا جدا سوڑا عمر آیا جدا میرا پیر عمر آیا اس ٹیم نارا صدیق نہیں لایا اس ٹیم نارا کسی ہور نہیں لایا اس ٹیم نارا میرے آنکھا نہیں لایا فرمایا عمر مسلمان بھائیوں توجہ آیا عمر اسلامت نارا لگا تکبیر دا آیا عمر اسلامت نارا لگا تکبیر دا دل کا فرامت حل گئے نارا گیا دل چیر دا ساتھ میرا نہیں دے رہے آیا عمر اسلامت نارا لگا تکبیر دا دل کا فرامت دل مشرکان دے دل منافقان دے حل گئے نارا گیا دل چیر دا مشرک بجے موہ موڑ کے سب کچھ اتھائیں چھوڑ دے مشرک بجے موہ موڑ کے سب کچھ اتھائیں چھوڑ دے اس شیر کی للکار پہ قربان جاؤں میں خلافت راجدہ خلافت راجدہ سنے عمر نے ساری زندگی میرے بھائیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے غلامی کی دیئے عمر زبین جوتے بولے اللہ پاک عرش برید و قرآن دا نزول فرما کے سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک دل جوتے نازل فرما دے اللہ تے پاک نبی اپنی مبارک زبار نالے مقدس زبار نالے متوہر زبار نالے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلامی صلی اللہ علیہ وسلم لے آپ نے نام سنیا ہوئے گا تو انہیں لکھئے جناب کہ آپ میں سوڑا وہ در نام میں سوڑا پیادل تیم تارے ہلاوے آشک دے لپ ہو جہ پی آفا ہو جہ در نام زبان تے آوے آشک دے لپ ہو جہ پی آفا ہو جہ در نام زبان تے آوے دیدوال والے آقا دیشان سبحان اللہ توجہ میرے بھائیو اک پاس امار اک پاس امار خدائی ایٹی عزمت تے ایٹی شان ہے کسے ہورے نسان نہ پائی اللہ دے باق نبی صلی اللہ صلی اللہ صحابہ دیا تاریخ صحابہ صحابہ اللہ مجمعین پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک سنت پر چار گیتا ہے آو میرے بھائیو سیدنا عثمان رضی اللہ اللہ عنہ بڑی اشاعت مالک بڑی عزت مالک آمنا دل آل پیاس لگیے میں صرف جھلکی پیش کرنی ہییں وقت نہیں بھائیو پیاس لگیئے سوڑا عثمان موسیقی 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 علی میرا رہ پر علی توجہ ہوئے تھے حید آگئی میں سناوا چاہوں بولو تیمی بڑا شاٹے باپے تھا ساڑے چھے اندر تیم دیتا تُس ہی ساڑے پاہی تاہی نائے جا رہے دو منٹ ڈکتے ہو رو گئے خیال دو چار منٹ چلیے گے بس کریے بولو بھائی 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 تفیل صاحب حاجی صاحب دسو تُسا تھاک پہ تُسا باہر چلے جاؤ گا مجمع ہے تھی بیٹھا چلیے تھوڑا دی آگے اللہ جزائے خیر دے وے اللہ خوش رکھے اللہ سنان والے انہوں سمائی دی توفیق دے وے سمائی دی توفیق دے وے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے کیونکہ عمل دینا جنگی بڑھ دیئے کون علی میرا مرشد علی میرا رہبر علی میرا پیر علی ایک بات میں آگیا زمنہ آگئی یہ اب مینو پسینہ آوے تو کراہت کریں تینو پسینہ آوے میں کراہت کروں اے تھے کو لبردار بیٹھا انہوں پسینہ آوے غریب کراہت کرے گا کیوں تیرے میرے پسینے میں چون سمل آن دی بدو آن دی اے میں تو اٹھی جوائے اپنی کو بھٹی نہیں کر رہا کر رہا میں حقیقت بیان پر کرنا کرنا تیرے میرے پسینے میں چون بدو آوے لیکن آہ ایک میرے پاپ نبی دا پسینہ ہے ایک میرے پیر علی دا پسینہ ہے جڑا چاندہ آوے میں دو نگلہ سنا او ہاتھ اٹھاوے سبحان اللہ سناوے نبیہ دے تاجدار پہ آرام کر دینے پیارے حضرتوں نے سلیم آئی پسینہ بوجیا پوجھ کے شیشی جپایا آقا کریم نے اکھا کھولیاں فرمایا خوبی جار پیپے کرنی عرض کیتی آقا غریب لوگ کا خرید نہ سکتے اچھی اچھی نبیہ سے بولو کال تیرے میرے ہاں کچھ کوئی نہ بولے گا سونا نبی بولے بولے گولے 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 فرمایا آیا آیا دی پیپے کرنی عرض کیتی آقا لوگ کا لے ارب دی اپنے بڑی منگائی لے جے چیرے پسی آ دی میں اپنے بچے آ دے پھان بچائیے لوگ پوچھ دیں خوش موکیڑے ملک تو آئیے لوگ پوچھ دیں خوش موکیڑے میرا ایمان ہے اور میرا ایمان ایو یہ کہ میرے شیخ حضرت قاضی مدر حسین حسین اللہ نے خوش موکیڑے سونے موکیڑے علی ولی کے بزیر میں سے بھول بنتے ہیں علی ولی کے پسینے سے بھول بنتے ہیں انہیں کے نقشے قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں علی کے گھر ہمیں عزمتیں جو پوچھو علی وہ ہے جس کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں آؤ میرے مسلمان بھائیو لیکن لوگ کہہ دیں ستیدہ جگر کر دیں میں کہنا آؤ آخرت میں سونے ہوسین لگر سناوا ساری عوام مجھے گا کے رکھ دیں میں عرض بیع کرنا ہوسین حسین دنشان دزار سونے مدنی آپ کھڑائیں زہرہ جائیں حسین حسین دنشان دزار سونے مدنی آپ کھڑائیں زہرہ جائیں سونے چاہ لیا دو منوں موڑے آتے او قدی کملی ہیٹ چھپائیں زہرہ جائیں او قدی کملی ہیٹ چھپائیں او زہرہ جائیں گرتن چھپائیں روخ سار چھپائیں او قدی لب چھپائیں قدی گھٹ کے سینے لائیں زہرہ جائیں سونے مدنی توجہ سونے مدنی خطبہ چھوڑتی تا او جادا سامنے سونے آئینے زہرہ جائیں سونے مدنی خطبہ چھوڑتی تا او جادا سامنے سونے آئینے زہرہ جائیں بس ات بات سنا کے جازت چاہوڑیں سونے حسین پاک دی ات گل سناوڑیں تاکہ میرے بھائیو اور مزید محبت پیدا ہو جائے اللہ دے پاک نبی نے اٹھایا ہے سینے نال لائیے ممبرتیں بیٹھایا ہے پچھے صحابہ نو خطبہ سنایا ہے نال دعا فرمائیے اللہمہ ہنی او خبوہما فا خبوہما اللہ انا دوہ نال پیار کرنا تے میری امت جو جڑا جڑا انا نال پیار کرے اللہ تے نال بھی پیار کرے اتنی بڑی جامیں دعا دیدوال والے ہو توجہ فرماؤ مقت نہیں ہے لیکن میرے پی حسین دسیا او دنیا والے ہو اللہ دے دین دی بقا وال سے دین دی سر بلندی وال سے اگر سفر کرنا پھوے میں کرنا گا اگر بیٹے دیونے پھوین میں دے مانگا اگر بھتیج دیونے پھوین میں حسین دے مانگا پھونج دیونے پھوین میں دے مانگا اگر دین دی بقا وال سے جوان پھوٹر بھی دے مانگا میں حسین دے مانگا واہ حسین سریعزمت قربان جاوا جھکیا نہیں ہے پکیا نہیں ہے پیعت نہیں کیتی پاتل دس ہاتھ نہیں دیتا دل یاد رکھ لیے اللہ دی نماز بھی جاریے قرآن کی تلاوت بھی جاریے تی پیرے بھائیو سبرترال شکر نال سارے میں وقت گزاریائے واہ حسین تیری عصبت قربان جاوا آخر تے میں توڑے کنو اگر سنا اگر سنی آج بولو سارے واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین اگر ملکہ شاہ سے قربان جا راشدہ قربان جا راشدہ میں مسافران پردیسیاں میں دعا کرنگا ہر مسلمان واہ سے تُسا میرے واہ سے کروگے ذکر حسین سنن دے بعد دعائے کرنے اللہ سے سارے انہوں نمازی بنا دکھاوے سکھاوے تکلیفاوے سبر کرنو اللہ بنا شکر کرنو اللہ بنا قرآن کی تلاوت اور دیارت کرنو اللہ بنا اور ہر حال دین دن اللہ اپنی عبادت کرنو اللہ بنا دین واسے اللہ ہر مسلمان جذبہ حسین نصیب فرمائے اے بس آخری دو شیر میں لیکن تُسا جواب آئی تو دینا دلو جیڑا پکا حسین اعتدار سارے آئے بھی پکینے ماشا جیڑا میرے پیر حسین سچے جنوں پیار ہے جتنی اللہ نے آواز دیتی جتنا اللہ نے جذبہ دیتا ہے پھر بولنا ہے اگر شیر پسند آوے اگر داد ضرور دیونی سننے آجے بولو سارے واہ حسین واہ حسین سننہ آجے آجی آجے آجی اپنے حق دان تھرچم بڑھا سننے آجے بولو سارے واہ حسین واہ حسین سننیں آجے بولو سارے واہ حسین واہ حسین اچھی اچھے لاؤ نارے واہ حسین واہ حسین سننے آجے بولو سارے واہ حسین واہ حسین سر کٹا کے آ گئے سر کٹا کے دین تجزبہ ویگ اللہ سچا حسین بڑھائے سر کٹا کے آ گئے سر کٹا کے آ گئے گھر لٹا کے آ گئے سر کٹا کے آ گئے گھر لٹا لٹا کے آ گئے فاتhma دے اقد تارے واہ حسین واہ حسین فاتح دے اقدتارے خلافت راشدہ سننی آج بولو سارے واہ حسین اگلی گھر سنیں گا اللہ دی کس میں تیرا دل خوش ہوئے گا عجوی زندہ قلبی زندہ جانتے کے والو زندہ سمجھ آئیے کائنہ عجوی زندہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَبْقَات بَلَّقْ يَا أُمَلَاكِ اللَّهِ تَشُعُرُ قرآن سنکے مومنٹ بولیتا ہے سبحان اللہ عجوی زندہ آج ہی تو فیلس ہے عجوی زندہ قلبی زندہ جانتے کے والو زندہ عجوی زندہ قلبی زندہ جانتے کے والو زندہ اے مجمع جیندہ اے مجمع جیندہ سننی کہندے تیرے بارے واہ حسین نقش بندی کہندہ تیرے بارے واہ حسین واہ حسین اچھے اچھے لاؤ نارے واہ حسین سننی آج بولو سارے واہ حسین سننی آج بولو سارے واہ حسین سر مبارک سر مبارک تسجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آنگے صحابہ پیچھے جیڑے منگر جناب سمجھ دے پہنو بولین حضور آنگے صحابہ پیچھے ہر فرض اپنا عطا رہے تھے مہاؤن ایسے میں مذکر آتے حسین سننی آنگے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کر زبانے بھر کو بتا رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کر زبانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیئیں گے کاؤسر ملے گی جنت پیئیں گے کاؤسر اسی کو معاشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین خلافت راشدہ آخری بات عیدِ بات کوئی نہیں بات انشاءاللہ لیکن توجہ پوری جناب پورے ذوق دے نال اللہ دے پاک نبی سجدہ پہ کرے دینے سونا حسین اُتے بیٹھے میں آگیا تہارتوں کے تقدس کا زین زین اچھا اے ان کہہ کہ کہنے پھر آمن کتاب دے کتاب دے کتاب دے کتاب ماشاءاللہ حاجی صاحب زندہ بات اللہ سلامت رکھے بھئی اللہ تو انہوں میں سلامت رکھے جناں دیتے اللہ انہوں سلامت رکھے جناں نہیں دیتے اللہ انہوں میں بہت بہت اللہ انہوں میں دعا تو میں کرنی کرنی ہوں اللہ انہوں میں سلامت رکھے حاجی صاحب حکم کر گئے رہے ایک حکم انانداد ہے ایک گل ساڑی یہ انشاءاللہ دویں سنو گئے سر مبارک سر سبحان اللہ جد تیج اکھا نے اللہ اکھا دی کسم اٹھائی ہاں ہاں زبان زبان دی اللہ کسم اٹھائیے مبارک سر مبارک سر مبارک سر مبارک تسجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحاب پیچھے سبحان اللہ حضور آگے صحاب پیچھے کار فرد اپنا ادا رہے تھے محول ایسے میں مسکراتے محول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کر زمانے پھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت ملے گی جنت ملے گی جنت پیئے گے کاؤسر اسی کو معاشر میں چین ہوگا نبی 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 محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا نبی نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا میرے پیر حسین نانا گریم میرے پاگ نبی دیم کمر پاگتے پشت پاگتے بیٹھنے با 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 وضور سائنس جدیدے اندر نے آمدنوں شان سنا نبی دا ہر یار آلہ نبی دا گھر آنا مئی آلہ نبی دا یر آنا مئی بولو یار نبیدہ یرانہ ویاللہ نبیدہ مکہ ویاللہ نبیدہ مدینہ ویاللہ میرے آنکھا دا سینہ ویاللہ میرے آنکھا دا کائنات نالوت کے پنزینہ اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے انتو سا میں نے چھیڑے آتے پھر ادھا گھنٹہ اور برداشت کرو نہیں نہیں بس نہیں آخری بات توجہ تہارتوں کے تہارتوں کے آجی صاحب میں نے اتھا کہہ کے بیجے آؤ کہ بھائی جتنا مرد یہ آج بول سکتے میں نے کہا اچھا نماز پڑھ نہیں رسلتے دیکھ بندہ کہہ دا کٹھی پڑھ لے خدا آدھا کٹھی بھائی کہہ دا ہی پڑھ دے پانچے نماز آنے ہاں ہاں اللہ چونہ دا بھی غلام بڑھائے اللہ پنجے دا بھی غلام بڑھائے اللہ سارے تنہ دا غلام بڑھائے اچھا میں ایک مندر پیش پہ کر دا ہوں کئی کئی لوگ کہیں دے نا یار حسین پاک تا ذکر نہیں کر دے میں تینوں سوڑا ہے بولو میرے ہاں کی تینے بولو میں تینوں دس سوان کیونکہ میرا نام ہی الحمدللہ بڑا سوڑا ہے میں عرض پیر کرنا میرے بھائیو تہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے نہیں نہیں آخری شعر میں سبحان اللہ ہی تھولے نہیں اے تھوڑی اے کئی چھپ کر کے بیٹھنے ڈنڈی نہیں ماراں دینی نبی پاک سجدے لے اندر حاجی سہر تسونا حسین نبیری پشت کمر پہ بیٹھ کے شاہر نے منظر کشی کی تھی تہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے میری امہ فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے تہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے میری امہ فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرا محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے کیونکہ تیری کمر مبارک پہ میرا حسین بیٹھا ہے کیونکہ تیری کمر مبارک پہ میرا حسین بیٹھا ہے دو ماں جناب ہتھر اٹھا کے زور نامنا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی کربلا کا شاہ حسین دو ہاتھ اٹھاؤ ایک نہیں ہے کیا جنا دو میں ہاتھ اٹھاوے اللہ اتا اتا بخت بلد فرماوے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین خلافت راشدہ خلافت راشدہ میرا مرشد میرا رہبر میرا مرشد میرا رہبر حق کی نشانی حق کا نور خلافت راشدہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین خوش بیشیوں اللہ خوش رکھی اللہ پاک نبی اور نبی دے گھرانے اور جرانے دا اس امت دے اولیاء اللہ دا اللہ پاک سچا تابدار بنائے وفادار بنائے حبدار بنائے دنیا دا دنیا والی زیدگی دا کوئی اعتبار نہیں کوئی ہے میرے بھائی پچھلے زال میں آیا ہوں سال آیا ہوں جیندہ ہم آگئے ہیں لیکن موت دا پتہ کوئی نہیں خدا رہا کوشش فرماو اے جل سے کس واسطے کرائے ویندے نہیں تاکہ جیڑے بے نمازی نمازی بن جاوانے بات ہی سمجھ آ رہی ہے جیڑے آئے ہوئے تکلیف تھے دکھتے بے سبری کریں دے ہاں ہاں وہ سبر کرن والے بن جاوانے جیڑے روزے نہیں رکھ دے روزے رکھن والے بن جاوانے جیڑے اللہ روزے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نال سنت نال نبی دی شریعت اور طریقت نا جیڑے پیار نہیں کر دے وہ سچے تابدار بن جاوان اچھا اتنی تقریر تو آخری باتیں بھائیو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرانا یا یرانا جنہ آقاد غلامی کیتی ہے اللہ انہوں نے شان بلند فرمائیے تونت میںویں اجدے بعد انشاءاللہ نماز پر کھانا پڑا گے مجھے بولو گھر والے انہوں آ کھانگے گھر والے اگر روٹی دیر نہ پکائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن نماز نہ پڑے بولو نا میری یہ ماما بہنہ بچیاں آئیوں یعنی میرے بھائیو توجہ اگر ماں نماز پڑے گی اللہ دیکھو سمجھے بیٹے نماز پڑے گی جڑا حسینی یہ اصلی تے نسلی صدیقی اور فاروقی اور عثمانی اور حیدری اور جڑا حسنی حسینی یہ جڑا نبی دے غلام دا غلامے کچھ ہو جائے وہ کدھی نماز نہیں چھوڑے وہ کدھی جھوٹ نہیں بولے گا ہمیشہ سچ بولے گا آئی ہوئی تکلیف جتے سبر کرے گا ہر حال دے اندر اللہ دی ذات لا شکر ادا کرے گا میرے بھائیو کئی دنیا چھوڑ کے چلے گئے آئے تھے دنیا میں سیر گلشن کر چلے سبھال مالی واقع اپنا ہم تو اپنے گھر چلے ایک وقت آون والا اے دہن نہیں ہوئے گا زبان ہی ہوئے گی لیکن بول نہیں سکا گا ایک وقت آئے گا اکھا ہونگیاں ویک نہیں سکا گا اے وقت میرے بھائیو کو دور بولو میں یہ جگت بیان تھے اتھے رانہ اور راجعہ برادری آئی بھائی جیدی صاحب انا آکھا سانو فکر آخرت بیان سڑھاؤ میں میاں محمد بخش دوران کلام سنایا میں آکھا اے دنیا ایک چکی یارو اسیہاں اسدے دانے اے دنیا ایک چکی یارو اسیہاں اسدے دانے ایک ایک کر کے پسنا سب نے ہی راجعہ ہی رانے اتھے سارے قرآن والے نے اس واسطے میرے بھائیو زندگی دا کوئی پتہ نہیں اللہ دے قرآن دے تلاوت کروگے بل بلو زیارت کروگے جتے بچے پڑھ دے پہلے انشاءاللہ تعاون کروگے مسجدوں آباد کروگے ہاں ہاں ہر دین در جڑے بے نماز یہ قرآن دی منت متاجی کر کے قرآن نماز سے لاؤگے کوئی انشاءاللہ اراد جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ قبر آیا نہیں کرتے آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اسخاب سیدنا و مولانا محمد